شرینگر میں نامانکن کے بعد انڈیا الائنس جو ہیں شرینگر کے سرکھوں پہ اپنی طاقت دکھا رہا ہے اس طرح شرینگر سے جو کینڈیڈیٹ ہیں انڈیا الائنس کے انسی کے آگا روح لائک روڈ شو کرتے ہوئے کانگرس دفتر کی طرف آ رہے ہیں جہاں پہ ایک سبا ہوگی ایک سنیوک سبا کانگرس اور انسی کی ہوگی جو کی شرینگر میں انڈیا الائنس اپنی طاقت دکھانے کے طور پر اس کو دکھا رہا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کانگرس کے نیتا سواگت کے لیے کھڑے ہیں انسی کے کنڈیٹ جو کی سیود کنڈیٹ ہوں گے شرینگر میں کل ملا کے دیکھیں تو جو شرینگر کا مقابلہ ہے وہ انسی اور پی ڈی پی کے بیچ میں ہی رہے گا پی ڈی پی سے وحید پرہ جو ہے وہ میدان میں ہوں گے جبکہ انی دلنگ نے بھی یہاں پہ پرکیاشی کھڑے کیا ہے لیکن جس طریقے کا شو آف سٹرنگ آج یہاں پہ کیا جا رہا ہے انسی کی طرف سے کانگرس کی طرف سے وہ دیکھ کے ہی بنتا ہے ہمارے ساتھ ہم کوشش کریں گے آگا روح سے بات کرنے کی بہت خوشی ہے کہ آج زندگی میں پہلی دفعہ میں کانگرس کے دفتر میں آیا ہوں یہ آپ سب کو بتانے کے لیے کہ ہم لوگ کی الائنس جو ہے انڈین الائنس ہم لوگ سب ہی کٹھے کھڑے ہیں آپ پوچھیں گے کیوں کھڑے ہیں اپنے تشخص کو بچانے کے لیے اور ہندوستان کے آئین کو بچانے کے لیے جس کے لیے خطرہ ہے آپ سب نے وزیراعظم کی اتقریر سنی ہوگی جو انہوں نے راجستان میں کی اس نے میرے رونکھیں کھڑے کر دی کہ کیا وزیراعظم جس کو کہ سارے بطن کے لوگوں کے لیے بات کرنی ہے ان کی حباظت کرنی ہے آئین یہی کہتا ہے جو بھی وزیراعظم بنے وہ سب کا باپ ہے اس کو یہ فرق نہیں کرنا ہے یہ کس مذہب سے ہے اس کا رنگ کیا ہے اس کی زمان کیا ہے کہ کیا کھاتا ہے کیا پہنتا ہے اس کی خدمت اس کو کرنی ہے سب اس کی جماعت سے ہوں یا نہ ہوں مگر اس تقریر سے مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ وہ وطن کو توڑنا چاہتے ہیں وہ مذہبوں کو الگ الگ کرنا چاہتے ہیں وہ مسلمان ہو ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو بہت ہو جو بھی ہے ہندوستان کا باشندہ ان میں درادیں ڈالنا چاہتے ہیں انڈین الائنس جو ہے وہ اس چیز کے خلاف ہے آپ نے خود دیکھا رال گانڈی نے جب پتھیاترہ شروع کیا انہوں نے کنیا کماری سے کشمیر آئے کشمیر نے بھرپ پڑ رہی تھی آپ کا ہی کافی میڈیا کے لوگ یہ آنگے انہیں کیا کہا انہیں کہا میں آیا ہوں کشمیروں کے دکھ درد کو دور کرنے کی میں آیا ہوں آپ کو بتانے کے لیے انڈین الائنس جو ہے وہ بطن کو ایک رکھنا چاہتی ہے امبیت گھر کے جو آئین ہے اس کی حفاظت کرنا چاہتی ہے آج ہم سب جو یہاں بیکے ہوئے ہیں رو اللہ صاحب جو ہمارے سرینہ جہاں ٹین ریٹ ہے میری جگہ پہ وہاں جائیں گے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے گا یہ ہر ایک پاشندے کے لیے بات کریں گے اس کا کیا دھرم ہے کیا تفیتہ ہے اور اس ریاست کے تشخص کو بچائیں گے کیونکہ کام ہے مشکل کام کرنا ہے اللہ کرے کہ دلی میں انڈین الائنس کی کامیابی ہو تو انشاءاللہ امبیت گھر گا آئین بچے گا اور جو خرابیاں آئی ہیں ان کو بدلانا ہے الیکشن کمیشن جو ہے اس کو بھی بدلانا ہے اس کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے جو جوڈیشری ہے اسے انڈیپینڈنٹ کرنا ہے یہ وہ ایک جگہ ہے جہاں پہ انصاف اگر کہیں ملے نہیں وہاں انصاف ملتا ہے اس کو برقرار رکھنا ہے کئی ایسے چیزیں کرنی ہے جیسے گورنر ہیں ان گورنروں کو بیٹنا ہے جو لوگ کی خدمت کریں نہ کی دلی کی خدمت کریں وہ لوگوں کا درد دیکھیں نہ کی دلی کا درد دیکھیں انسٹیوشنز ہیں جن میں انہیں کئی نالائک لوگ بھرے ہیں جو ان کے سربراہ بنے ہوئے ہیں ہمیں اون انسٹیوشن کو بچانا ہے جو یہاں کے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے آپ دیکھیں پانچ یورنورسٹریز ہیں وقت آئے گا ہے کہ دریاں بہت دیز ہوئے ہیں جو لوگ کالیج اور سکول نہیں پہنچ سکے ہیں ہمارے لوگ جو وہاں رہتے تھے وہ ڈفتروں میں نہیں پہنچ سکے ہیں ہمارے انہیں اس کو دیکھا رہا تھا وہ پھر کہتے ہیں ہم نے بڑی ترقی ہے ابھی بارش ہوئی ہے ساڑھا سینی نگر اندر سے ڈوب گئے ہیں ان کی حالت دیکھئے ہیں ٹرینیج سسٹم دیکھئے ہیں یہ بدلانا ہے اس کے لیے ہم سب اکار صاحب بھی یہاں میں بھی ہوں ہماری علائنس اتنی زبردست ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان یہ سمجھ سکے کہ یہ تاج ہے ہندوستان عارض کا تاج ہے اور اسی تاج سے وہ وہیں نکلے گی جو دلی کے تخت کو بدلائے گی اور ہندوستان میں ریونیوشن لائے گی بہت بہت شکریہ میں ڈاکٹر فاروق ریاست کے سب سے سینئر موسٹ پولیٹیشن جن کو سب لوگ ایبو دا پارٹی لائن عزت کرتے ہیں فارمر چیف منسٹر فارمر یونین منسٹر ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کا میں کانگریس ہیڈ کارٹر پہ ویلکم کر میں آ جاؤں گا آ جاؤں گا وہی آ جاؤں گا کانگریس ہیڈ کارٹر پہ میں ویلکم کرتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جمہو میں ہم نے کٹھوا عدنپور سیٹ پہ بڑے بہترین اور طاقت سے ہم نے الیکشن لڑا نیشنل کانفرنس کانگریس نے اور ہم نے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ کانگریس کنڈیٹ چودری لال سنگھ وہاں بہت بڑی جیت سے جیتیں گے اسی طریقے سے ہم نے جمہو میں جو کل پوٹنگ ہونے جاری ہے رمن بلہ صاحب اٹھائیں وہاں بھی نیشنل کانفرنس پوری طاقت سے ہمارے ساتھ کڑے رہے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے وہ سیڈ بھی ہم پوری طاقت سے جیت رہے ہیں راہ سوال کشمیر میں کشمیر کی جو تین سیٹے ہیں ادھمپور ایک منٹ ادھمپور یہ جو رجوری پونچ انتناک سری نگر اور پارا ملا تینوں پہ نیشنل کانفرنس کے کنڈیٹ ہے کانگرس پوری طاقت کے ساتھ نیشنل کانفرنس کے ساتھ کھڑی ہے کوئی یہ نہ بتائے کہ کوئی اور بھی انڈیا الائنس ہے ہماری طرف سے ہمارے الائنس پارٹنر نیشنل کانفرنس ہے جو ہماری ہائی کمانڈ نے راہول گاندی جی نے سونیا گاندی جی نے ملک ارجن کھڑگے نے بیسائیڈ کیا ہے کہ ہم جمہو کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے ساتھ ملکے الیکشن لڑ رہے ہیں اس پہ ہم پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جمہو کشمیر کی پانچ اور لگدہ کی ایک سیٹ چھے کی چھے انڈیا الائنس جو ہے وہ جیتے گی کانگرس پوری طاقت کے ساتھ نیشنل کانفرنس کے ساتھ کھڑی ہے مجھے لگتا ہے ریکارڈ توڑ یہاں پہ جیت ہوگی بڑی بہت بڑی جیت عمر عبداللہ صاحب کی ہوگی رہولہ صاحب کی بھی ہوگی میاں علتاف صاحب کی بھی ہوگی جودری لال سنگھ کی بھی ہوگی رمن بلہ صاحب کی ہوگی اور لڈاک میں بھی ہم بڑی باقت سے جیتیں گے آپ نے دیکھا ہم نے کرگل الائیس ڈی سی الیکشن جو ہے کس طرح سے انسی اور کانگرس نے سلیپ کر دیا چھپیس میں سے کھالی دو سلیٹے بی جے پی کو ملی باقی ہم نے کلیٹ سلیپ کر دیا رہا سوال رہا سوال کامن آجنڈا جو ہمارا انڈیا الائنس کا ہے وہ یہ ہے کہ پورے انڈیا میں جو کومنل فورسز اس وقت ہے ان کو اقتدار سے ہٹانا ایک سیکولر سرکار دینا انڈیا الائنس کی سرکار بننے جا رہے یہ جو فرڈ بولتے ہیں چار سو پار پنسو ستر پار یہ سب کیس کی ہوا نکل چکی ہے یہ ڈیڑھ سو پار بھی نہیں کرے گی شکریہ میں رولا صاحب کو مائک دیتا ہوں ہم آپ سبھی دوستوں کا شکر گزار ہے آپ نے یہاں پہ آگے کی تکتیر تھی آپ کے ذریعے ہم لوگوں کو لوگوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں جو آج انہوں نے محلت کی جوش دکھایا جو محبت انہوں نے دکھائی ہم ان کا شکر گزار ہے آپ کے ذریعے سے انہوں تک پیغام پہنچانا چاہیں گے کہ جس امید سے انہوں نے یہ محبت دکھائی آج جوش دکھایا آج انشاءاللہ اور رحمان اس امید کو پورا کریں گے اور آپ کی آواز اندوستان کے اس آئیوان میں پہنچا ہی جائے گی جہاں پہ ہمارے خلاف پیس لے لیے گے اور اس آئیوان کے ذریعے اندوستان کی پوری آوام کو یہ آواز سنائی جائے گی جمعہ کشمیر کے راجنیتی کی تحاس میں یہ پہلی بار نہیں ہے کہ کانگرس اور نیشنل کانفرنس ایک صاف چناؤں لڑ رہے یا الائنس میں رہے ہیں لیکن اس بار کے چناؤں کی خاص بات یہ رہی کہ نیشنل کانفرنس ادیقش ڈاکٹر فاروق عبداللہ پہلی بار آج کانگرس کے دفتر میں آئے اور یہاں پہ ایک پریس وارتہ کو سمبود دیتی ہے یہ سنیوت پریس وارتہ کانگرس کے پردیش ادیقش وقار رسول اور الائنس کے جو کینڈیڈیٹ ہیں آگار روح اللہ وہ بھی اس میں موجود رہے اور کہیں نہ کہیں جو ان چناؤں میں گڑبندن کانگرس اور انسی کے بیچ میں بنا ہے اس کی طاقت کو جٹ لانے کے لیے دکھایا ہے یہاں پہ جائے گیا تھا کانگرس آفیس میں آ کر پہلی بار ایک پریس وارتہ کو سمبود کر کے ڈاکٹر فاروق نے یہ بوشوانی کر دی کہ کشمیر سے ہی ایک ایسی چنگاری نکلے گی جو انڈیا ایلائنس کو پورے بارت میں جتائے گی اور جیسا فاروق نے کہا کہ کمینل فورسز کو ہرا کر ڈیش میں ایک سرکلر سرکار بنے گی کانگرس ادیق شبکار اصول کی طرف سے جو بیان گیا گیا اس میں کہا گیا ہے کہ دعویٰ یہ ان کی طرف سے ہیں کہ کشمیر کی تینوں سیٹ نیشنل کانفرنس جمہو کی دونوں سیٹ کانگرس اور لڈاک کی ایک سیٹ پر بھی کانگرس ہی جیت کر یعنی بی جے پی کو کوئی بھی سیٹ جمہو کشمیر اور لڈاک سے نہیں ملے گی اس طریقے کا دعویٰ کیا ہے کہیں نہ کہیں جو راجلے کی گرمی ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی ہے اور جو سانکیتک آج یہاں پہ ریلی یہاں پہ ہوئی جس میں فاروق عبداللہ کانگرس ڈاکٹر میں آئے اور ایک پریس وارتہ کو سمبودت کیا اپنے میں ہی ایک ہسٹارک مومنٹ ہے فاروق کی سمیں واپس جا رہے ہیں جو ان کی ایک ریلی جو نیشنل کانفرنس کے دفتر میں ہونی ہے اس میں شامل ہونے کے لئے کانگرس کے جو ورکرز ہیں وہ بھی جا رہے ہیں اور یعنی نہ صرف جو انسی ادیع کانگرس دفتر میں آ کر پریس وارتہ کو سمبودت کیا بلکہ کانگرس ورکرز جو ہیں وہ نیشنل کانفرنس کے دفتر میں جا کر ایک ریلی کو اس میں سمبودت میں شامل ہو جائیں گے اور جو ایک جھٹتہ کشمیر میں دیکھ رہی ہیں اس کی امید دیش بر میں دیکھنے کی کر رہے ہیں ڈاکٹر فاروق اور وقار اصول کہیں نہ کہیں آنے والے دنوں کی بانگی جو ہیں وہ فیلحال کشمیر میں شرینگر میں کانگرس دفتر سے دیکھنے کو مل رہی ہے کیمرامین ارشاد سیند کے ساتھ آسیف قریش ابی پی نیوز شرینگر موسیقی 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 موسیقی